بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا فجل الرحمن نے مزید کہا کہ داندلی پر پارلیمنٹی کمیٹی سے یہ نتیزہ برامت ہوئے کہ الیکشن داندلی زیادہ تھے دوزار اٹھارہ کے الیکشن پر ٹربینل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے عوامی قوت سے مسترد کیا ہے ہم کسی ادارے کے پاس نہیں جائیں گے عوام مجودہ حکمرانوں کو اتاریں گے جی ایو آئی ایف سربراسہ جب پوچھا کہ کیا ڈی جوگ جانے کے لئے پیپل پارٹی اور نون جگ ساتھ دے گی تو انہوں نے اینکر سے کہا آپ خود دونوں جماعتوں سے پوچھ لیں ٹربر کمیٹی اگلے ایک دامات کے لئے مشاورت کر رہے گا البتہ انہوں نے اداروں کی جانب سے مداحلت کے بیان پر مولانا فضل الرحمن نے یورٹن لے دی واضح رہے کہ اس سے قبل پاک فوج کشوبہ آئی ایس پی آر کے ڈیریکٹر جنرل میجر آصف فور نے گزشتہ روز کہا تھا کہ پاک فوج ایک غیر جانب دار آدارہ وہ انہوں نے الیکشن میں آئی نہیں اور قانونی زمداری پوری کی جمہوری مسائل جمہوری طور پر حل ہونے چاہیے اس وقت ملک کسی فساد کا محتمل نہیں ہو سکتا قمیت کرتے ہیں معاملات بہتر انداز میں آگے چلیں گے وہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن بتائیں وہ کس ادارے کی بات کریں مولانا فضل الرحمن کا محاطف الیکشن کمیشن ہے عدالت یا فوج آج جلسے میں جہاں یہ بات چیت ہوئی وہاں اپوزیشن کی قیادت موجود تھی مولانا فضل الرحمن منجے ہوئے سیاست دانہ وہ بات کرتے ہیں انہیں معلوم ہوتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں